بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو اللہ پاک نے بہت سے فرشتوں کو بنایا ہے مگر ان میں سے چار مقرب فرشتیں ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام لشکروں اور ہواوں پر مقرر ہیں میکائل علیہ السلام بارش برسانے اور نباتات اگانے پر مقرر ہیں ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مقرر ہیں اور اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں تک احکام الہی پہنچاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی چار فرشتوں میں سے ایک حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتانے والے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا ربی بن انس رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا ملک الموت علیہ السلام تنہ تنہا روح قبض کرتے ہیں یعنی کیا ملک الموت علیہ السلام اکیلے ہی روح قبض کرتے ہیں تو آپ نے جواب دیا روحوں کا معاملہ ان کے سپرد ہے اور دیگر کئی فرشتے اس کام پر ان کے مددگار ہیں اور وہ خود سب فرشتوں کے قائد ہیں ملک الموت علیہ السلام مشرق سے مغرب تک ایک قدم میں پہنچ جاتے ہیں عرض کی گئی مومن کی روحیں کہاں ہوتی ہیں فرمایا صدرہ کے پاس حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ ایک وقت مردوں کے پاس جاتے ہیں کوئی روح لے کر اوپر چڑھتا ہے کوئی دعا پر آمین کہتا ہے کوئی میت کے لئے استغفار کرتا رہتا ہے حتیٰ نماز جنازہ کے بعد اسے قبر میں اتار دیا جائے دوستوں حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام پانچوں نمازوں کے وقت غور سے دیکھتے ہیں اور جب موت کا وقت آتا ہے تو جو پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے ملک الموت علیہ السلام اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور اس انتہائی کٹھن وقت میں ملک الموت علیہ السلام اسے کلمہ تیبہ کی تلقین کرتے ہیں ناظرین حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام ہر دن ہر گھر میں تین مرتبہ غور سے دیکھتے ہیں ان میں سے جن کا رزق پورا ہو چکا ہو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں جب روح قبض ہوتی ہے تو بندے کے اہل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں ملک الموت علیہ السلام دروازے کو پکڑ کر گھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا میں تو اللہ کی طرف سے مقرر ہوں اللہ کی قسم نہ میں نے اس کا رزق کھایا نہ اس کی عمر گھٹائی اور نہ ہی وقت مقرر میں کوئی کمی کی ہے مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے یہاں تک کی تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لوگ موت کے فرشتے کا مقام دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو میت کو بھول کر خود پر رونا شروع کر دیں حضرت سیدنا سلم بن عطیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے ایک دوست کی مرض وفات میں اس کی عیادت کو گئے تو ملک الموت علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اے ملک الموت اس پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے بیمار دوست نے کہا ملک الموت علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں ملک الموت کا علم اور مشہدہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری زمین ملک الموت کے لیے تشت کی مثل کر دی گئی ہے کہ جہاں سے چاہے اٹھا لے اور ان کے لیے کچھ مددگار فرشتے بنا دیئے گئے ہیں جو روحیں قبض کرتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام ان سے لے لیتے ہیں حضرت حکم بن عطیبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام کے سامنے دنیا ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سامنے تشت ہوتا ہے حضرت عاشس بن جابر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام جن کا نام عزرائیل ہے ان کی دو آنکھیں چہرے پر ہیں اور دو گدی کی جانب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ایک جان مشرق میں اور ایک مغرب میں ہو زمین پر کوئی بوا پھیلی ہو اور دو لشکر آپس میں جنگ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ روح کیسے قبض کرتے ہیں ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں تو وہ میری دو اولیوں کے درمیان آ جاتی ہیں پھر حضرت سیدنا عاشس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری زمین حضرت ملک الموت علیہ السلام کے لیے تشت کی مانند کر دی گئی ہے وہ جہاں سے چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں حضرت سیدنا حکم بن عطیبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے ارشاد فرمایا کیا ہر جاندار کی روح تم قبض کرتے ہو عرض کی جی ہاں ارشاد فرمایا یہ کیسے جبکہ اس وقت تم میرے پاس ہو اور مخلوق اس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس پر ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی میرے لیے ساری دنیا اس تشت کی مثل مسکر کر دی گئی ہے جو آپ میں سے کسی کے سامنے رکھا ہو تو وہ جہاں سے چاہے کھائے دنیا میرے لیے ایسی ہی ہے حضرت ابو قیس عزدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ روحوں کو کیسے قبض کرتے ہیں فرمایا میں انہیں بلاتا ہوں وہ میرے پاس آ جاتی ہیں حضرت شہر بن حیشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ملک الموت علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری دنیا ان کے دونوں گھٹنوں کے آگے موجود ہے اور وہ تختی جس میں انسانوں کی عمریں درج ہیں وہ ان کے قبضے میں ہے معاون فرشتے سامنے کھڑے ہیں ملک الموت علیہ السلام نظر جمعے اس تختی کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہی کسی بندے کا وقت پورا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں اس کی روح قبض کر لو ملک الموت علیہ السلام کی طاقت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا دو شخص ہیں ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں دونوں کو ایک ساتھ ایسے موت آتی ہے جیسے دونوں پل کے ساتھ جھپکتی ہیں تو ملک الموت کو دونوں پر کیسے قدرت ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ملک الموت علیہ السلام کی قدرت مشرق و مغرب میں اندھیرے اور روشنی میں اور خوشکی اور تری میں رہنے والوں پر ایسے ہے جیسے کسی شخص کے سامنے دسترخان بچھا ہو اور وہ جہاں سے جو چاہے لے لے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام ہی ہر جان کی روح قبض کرتے ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے اس پر انہیں ایسے تسلط دیا گیا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی ہتیلی میں موجود چیز پر مسلط ہوتا ہے ان کے ساتھ رحمت کے فرشتوں سے کچھ فرشتے اور عذاب کے فرشتوں سے کچھ فرشتے ہوتے ہیں جب وہ کوئی نیک روح کو قبض کرتے ہیں تو اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور جب کوئی خبیص روح قبض کرتے ہیں تو اسے عذاب کے فرشتوں کی سپرد کر دیتے ہیں نظرین اکرام حضرت خیسمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام کی دوست تھے ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ تم ایک گھر میں آتے ہو تو تمام گھر والوں کی روح قبض کر لیتے ہو جبکہ اس کے پڑوس میں کسی ایک کی بھی جان نہیں لیتے اس پر ملک الموت علیہ السلام نے کہا مجھے ذاتی طور پر کسی کے مارنے کا علم نہیں ہوتا میں تو عرش کے نیچے ہوتا ہوں وہاں مجھے مرنے والوں کے ناموں کی فہرست دے دی جاتی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا پیدا کردہ ایک فرشتہ جس کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے بھلا اس رب میں کتنی طاقت ہوگی جس نے ان سب فرشتوں کو پیدا کیا ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے ہر پل توبہ کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خاص دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ